جی اسلام علیکم ناظرین بریکنگ نیوز میں داؤن شرازی کی ایک اور اہم اپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کو سید داؤن شرازی حاضر خدمت ہوں ناظرین جیسے کہ آپ کے علم میں ہیں ہم آپ کے سامنے وہ خبریں لاتے ہیں جو آپ کو عام طور پر عام میڈیا اسی سے نہیں ملتی ہیں ایسی خبریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں جن کو سنسر کر دیا جاتا ہے یا وہ کسی پالیسی کی نظر ہو جاتی ہیں ہم آپ کے سامنے حقائق سامنے لے کے آتے ہیں اور اب بھی جو خبر ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں وہ خبر ہے محسن فاروق قتل کیس کے حوالے سے اس کو مسلسل ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اس خبر کو ہم مسلسل حقائق آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس سے پہلے جو حقائق ہم آپ کے سامنے لائے وہ ہم پولیس کے بھی سامنے لائے تھے اور ہمارے ان سوالوں پر جو ہم نے کیے تھے جو ہے وہ تحقیق کا رخ چینج ہوا اب ایک جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی بن گئی ہے اور تنویر مصطفیہ جو اس پی آپریشن ہے وہ اس تمام معاملے کو دیکھ رہے ہیں سی آئی اے کو کیس بھی دیا گیا ہے اب ہم کچھ اور اہم انکشافات آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں اور اس کہانی کو تھوڑا کھوڑ رہے ہیں اور آپ کے سامنے جو ہے پہلے جس طرح ہم نے سوار رکھے تھے اسی انداز میں ہماری انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے پچھلے چار پانچ دنوں سے لگی ہوئی تھی جو پہلے ہم نے آپ پانچ چھے دن پہلے ویڈیو آپ کے سامنے لائے تو اس کے بعد پھر ہم نے اپنی انویسٹیگیشن شروع کی تو بڑے عجیب و غریب قسم کے انکشافات سامنے آئے ہم آپ کو لمہ بلمہ وہ انکشافات بتاتے ہیں ایک دو سب سے بڑا جو انکشاف ہمارے سامنے آیا کہ محسن فاروق کو قتل سے دو سے تین دن پہلے ایک اہم میچ ہارنے کے لیے کھا گیا تھا یہ بالکل کچھ جواری ہے جن میں ایک کے نام کے آخر میں جو ہمیں پتہ چلا ہے بٹ بھی آتا ہے اور وہ جواری یہ چاہتے تھے کہ محسن فاروق جو ہے وہ ایک مقصود میچ انہوں نے محسن فاروق کو کہا تھا کہ آپ یہ میچ ہارے آپ نے یہ میچ ہارنا ہے ہم نے آپ کے خلاف جوا لگایا ہوگا ہے اور پھر ان کی طرف سے ایک مقصود رقم کا بھی جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں محسن فاروق کو کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو اتنی رقم بھی دیں گے لیکن محسن فاروق وہ میچ نہیں ہارے اور محسن فاروق نے ان کے مطابق جس انداز میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس انداز میں کھیلیں یعنی برا پرفارم کریں اور طریقے سے یعنی ایک میچ فکسنگ جسے ہم کہتے ہیں میچ فکسنگ کے حوالے سے اور پھر محسن کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں اور اسے کہا تھا کہ جو آپ سمیش مارتے ہیں یعنی آپ کی جو سمیش ہوتی ہے اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ محسن کی سمیش جو ہے وہ کبھی آؤٹ نہیں گئی یعنی جو لوگ بالی بال کھیلتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ دائرے سے وہ جو ایریا ہوتا ہے اس لائن سے باہر کی طرف نہیں گئی تو آپ نے وہ سمیش جو مارنی ہے وہ کچھ آؤٹ سمیشیں بھی مارنی ہے اور آپ کی ٹیم نے یہ میچ ہارنا ہے تو محسن نے وہ میچ اس طرح کی فکسنگ کرنے سے انکار کیا جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں اور یہ بھی ایک اہم کارن ہے ایک اہم وجہ ہے ایک اہم ریزن ہے جس کی وجہ سے محسن فاروق جو ہے آج ہم میں نہیں ہے یعنی ان کا قتل کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات کہ دوبائی جو محسن فاروق قتل سے دو دن بعد انہوں نے دوبائی جانا تھا یعنی دو دن بعد دوبائی جانا تھا اس سے دو دن پہلے ہی انہیں جو ہے وہ قتل کر دیا گیا یعنی رستے سے اٹھا دیا گیا تو ہمارے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں ہم نے جو انویسٹیجیٹ کیا کہ وہاں پہ انہوں نے کچھ نمائیسی میچ کھیلنے تھے اور اس حوالے سے کچھ لوگوں کا ان کو ان کا دوبائی جانا پسند نہیں تھا اور انہوں نے انہیں منع بھی کیا تھا کہ آپ یہاں سے نہ جائیں وہاں پہ جا کے نہ کھیلیں اس میں کچھ پرسنل مخاصمت بھی تھی اس میں کچھ پروفیشنل مخاصمت بھی تھی تو محسن فاروق کو روکا گیا تھا دوبائی جانے سے لیکن محسن نے جو ہے وہ جانے کا فیصلہ کیا تھا یہ بھی ایک ایشو تھا اب دوبارہ ہم اس طرف چلتے ہیں کہ اب پانچ جو ہے وہ ملزم گرفتار ہیں اور ایک خاتون بھی ان میں شامل ہے اور ان کی ان کا ریمانٹ جو ہے مسلسل لیا جا رہا ہے لیکن پولیس اپنے سرے سے تفتیش شروع ہونے جا رہی ہے پہلی جو تفتیش تھی وہ زیرو ہو گئی اب جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی تنمیر مصطفیٰ جو ہے وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں سی آئی اے کی یہ جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے لیکن ہم آپ کو ساتھ یہ بتاتے چلے کہ پہلے جب ہم نے آواز اٹھائی اور ہمیں بھی بہت ساری مشکلات کے سامنا تھا لیکن ہم یہ آواز اٹھائی اور اس آواز کے جو ہم حقائق سامنے لے کے آئے جو ہم نے نکات اٹھائے جو ہم نے چھ سات سوالات سامنے رکھے ان سوالات کی بنیاد پہ ہی یہ سارا معاملہ بدلہ آئی جی اسلام بار نے بھی اس کے نوٹس لیا اسی وجہ سے اب ایک نئی جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی ہے اگر یہ معاملہ اسی انداز میں چلتا رہتا ہے یعنی آواز نہ اٹھتی تو پھر خاموشی سے اسی انداز میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ معاملہ کوشش کی جاری ہے انڈر دا کارپٹ لانے کی تو یہ معاملہ انڈر دا کارپٹ چلا جاتا لیکن ہم نے وہ سوالات اٹھائے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ محسن فاروق نے در کے چھلانگ لگائی پولیس کے در سے تو پھر وہ خون کے دھپے کانگے اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ اس نے چھلانگ لگائی اور اس کی موت ہوئی تو پھر وہ جب گرا تو اس کے بعد ترپا کیوں نہیں کیونکہ ساتھ ہی اسی وقت چی سی ٹی بی فوٹیج دکھاتی ہے کہ لوگ آگئے تھے ہم نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ محسن فاروق جو ہے اس کے ساتھ لوگ اور تھے شراب کی بوتلے تھی تو وہ شراب کی بوتلے کیوں نہیں برامد ہوئی تو ہم نے سوال اٹھایا تھا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ تمام معاملات تھا تو پھر کرائم سین کو آپ نے محفوظ کیوں نہیں رکھا پھر ہم نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ نے ان لوگوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا اب یہ تمام جب معاملات سامنے آئے اور ہم نے یہ اپنی تمام جو خبر تھی یہ آئی اسلامباد سمیت دیگر لوگوں کو بھی بیجی سوشل میڈیا کی ایک طاقت ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اندرون ملک اور بیرون ملک کے لوگوں نے اس کو شیئر کیا سامنے لے کے آئے تو پھر دیگر میڈیا نے بھی اس پہ توجہ دی آل دو کہ ابھی تک جو الیکٹرانک میڈیا اس انداز میں کوری نہیں دے رہا جس انداز میں اتنے بڑے کھلاری کو دی جانی چاہیے تھی لیکن پھر معاملہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہوا ہے اور اب جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے نئے سیرے سے ہم وہی کہتے تھے کہ یہ تفتیش ہی غلط ہو رہی ہے یہ تفتیش کے جو بنیادی اصولوں کے مطابق انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی ہے اب نئے سیرے سے ایک ٹیم بنائی گیا اور یہ ٹیم مکمل طور پر اس معاملے کی تفتیش کرے گی اور اس کے جو ہے وہ حقائق سامنے لے کے آئے گی اب جو اہم بات ہے کہ وہ کن لوگوں نے ہمارے تک جو اطلاع پہنچی جرائے سے جن لوگوں نے محسن فاروق کو ہارنے کا کہا جنہوں نے میک فکسنگ کے کہا اور محسن نے انکار کر دیا وہ بھی باثر لوگ ہیں وہ لوگ جنہوں نے محسن کو دبائی جانے سے رکھا وہ بھی باثر لوگ ہیں تو یہاں سے وہ ڈانڈے ملتے ہیں یہاں سے وہ کلو ملتا ہے جو اس طرف جاتا ہے کہ محسن کے ساتھ لیے سارا کچھ کیوں کیا گیا یا محسن کو رستے سے کیوں اٹھایا گیا تو اس معاملے میں بھی اب پولیس جو ہے جو نئی ٹیم بنی ہے ہمیں امید ہے کہ وہ زیرو سے شروع کرے گی لیکن ہم ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو نئی ٹیم بنی ہے وہ اس کو تمام معاملے کو بڑا منظم انداز میں دیکھے اور یہ حقیقت اس حقیقت تک پہنچے کہ اصل میں اس کا اس واقعے کے پیچھے کون سے محرکات تھے یہ واضح طور پہ ہے کہ یہ وہ لوگ مسلطل تقریباً دس دن سے زیادہ ہو گئے ہیں گرفتاری کے لیکن ابھی تک پولیس جو ہے نامزد ملزم ہے ان نامزد ملزموں سے بھی کچھ نہیں سامنے لے کے آ سکی ہے اس کے ساتھ خاندان کی بات کریں تو خاندان تو سیدھا سیدھا پولیس پہ بھی شک کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ملزمان کے نام نامزد ہے فائی آر میں موجود ہے اور ان کا کہنا ہے کہ پولیس ان لوگوں کو انویسٹیگیٹ ہی نہیں صحیح کر رہی اور پولیس پہ انہوں نے ادم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے تو اب یہ کہانی یہاں تک پہنچی ہے ہم مزید ہے محقائق آپ کے سامنے لے کے آیا ہے ہم نے میک فکسنگ کی آپ کو بال بتائی موسن نے انکار کیا وہ لوگ کون تھے یہ پولیس کو دیکھنا ہے اور دبائی جانے سے موسن کو کون روک رہے تھے وہ لوگ کون تھے پولیس اگر ان تمام معاملات کو دیکھے تو پھر پولیس کے سامنے تصویر واضح ہو جائے گی ہم اس ماملے کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ہم نے پہلے بھی انویسٹیگیٹ کیا ہے ہم آگے بھی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور اس ماملے میں ہمیں بہت زیادہ مشکلات کبھی سامنا آہ کرنا پڑا ہے لیکن اس کے باوجود ہم حقائق آپ کے سامنے لاتے رہیں گے ہم اندر کی خبر آہ کے سامنے لاتے رہیں گے آہ اگلی خبر تاکیل کے اس ماملے میں اس ماملے سے جوڑی اگلی خبر کے لیے ہمارا چینل آپ دیکھتے رہی ہے سبسکرائب کیجئے اور ہم مزید حقائق جو ہیں وہ بے پاک ہو کے نہ ڈر ہو کے آپ کے سامنے لائیں گے اپنے اوز سیدہ ان شراجی کو دیجئے اجازت اللہ نے کے باہر